بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں گے وہ ہمارا جو لیکچر ہے وہ کون سا ہے اکسی ڈیشن آف کاربو نائل کمپاؤنڈ اس سے پہلے ایک بات سنیے گا دیکھیں ہم جب بھی الکول کی اکسی ڈیشن کرتے ہیں وہ اپنے آپ کو چینج کر لیتا ہے کاربو نائل کمپاؤنڈ کے اندر تو اگر کاربو نائل کمپاؤنڈ کے اکسی ڈیشن کرے تو وہ اپنے آپ کو کاربوکسلی کے سڑ کے اندر چینج کرے گا تو آج ہم لوگ جو ڈیشن کر رہے ہیں اکسی ڈیشن آف کاربو نائل کمپاؤنڈ ہے اور اکسی ڈیشن سے مراد ہمارا کیا ہوتا ہے ایڈیشن آف اکسی ڈیشن ہوتی ہے اگر ہم نے ایڈیشن آف اکسی ڈیشن کرنی ہے اکسی ڈیشن کرنی ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے پاس اکسی ڈائزنگ ایجنٹ بھی ہو تو آکسی ڈائزنگ ایجنٹ ہم دو طرح دیکھتے ہیں یا ہمارے پاس سٹرونگ آکسی ڈائزنگ ایجنٹ ہوتا ہے اور مائلڈ آکسی ڈیشن ہوتا ہے سٹرونگ آکسی ڈائزنگ ایجنٹ ہمارے پاس کون کون سے ہے جو ہماری بک میں تین ڈیشن کیے گئے ہیں اسڈک سولوشن اور پوٹاشیم ڈائی کرومیٹ سولوشن اس کے علاوہ KMNO4 سلیش H2SO4 ان کا کمبینیشن یا ہم کہہ سکتے ہیں کنسنٹریٹڈ نائٹریک ایسڈ کنسنٹریٹڈ نائٹریک ایسڈ یہ ہمارے پاس سٹرونگ آکسی ڈائزنگ ایجنٹ کے طور پر یوز ہوتے ہیں مائلڈ آکسی ڈائزنگ ایجنٹ میں ہمارے پاس ٹولنز ری ایجنٹ ہوں گے امونیکل سلوشن اور سلور نائٹریٹ اور فیلنگ سلوشن ٹیسٹ ہم دیکھتے ہیں اور فیلنگ سلوشن ٹیسٹ کیا ہوتا ہے ان الکلائن سلوشن کنٹیننگ کیوپرک ٹرٹریٹ کمپلیکس آئن اور بینیڈٹ سلوشن کیا ہوتا ہے یہ بھی ان الکلائن سلوشن کنٹیننگ کیوپرک سٹریٹ کمپلیکس آئن جو ہمارے پاس سٹرونگ آکسی ڈائزنگ ایجنٹ ہوتا ہے یہ ہم یوز کرتے ہیں فار بووث الڈی ہائیڈ اینڈ کٹون کے لئے ہم یوز کریں گے جبکہ ہمارے پاس جو مائلڈ اکسیڈائزنگ ایجنٹ ہوتا ہے یہ صرف ہم الڈی آئیڈ فیملی کے لئے یوز کرتے ہیں اب یاد رکھئے گا کہ مائلڈ اکسیڈائزنگ ایجنٹ میں نے کہا کہ یہ الڈی آئیڈ فیملی کے لئے یوز کرتے ہیں دیکھیں اگر ہمارے پاس کوئی بھی الڈی آئیڈ فیملی ہوتی ہے آر سی ڈوبل بونڈ او ایج اس کی جب بھی ہم اکسیڈیشن کریں گے سیمپلی کیا کریں گے کاربون آئل کاربون اور ہیڈروجن کا درمیان کیا کر دیتے ہیں اکسیڈ کو ایڈ کر لیتے ہیں ٹھیک ہوگی جبکہ ہم کٹون کی اکسیڈیشن کرتے ہیں جب کٹون کی اکسیڈیشن کرتے ہیں تو یاد رکھے گا کہ کٹون میں کاربون آئل گروپ کے ساتھ والے کاربون اکسیڈائز ہوتی ہے ٹھیک ہے اس وجہ سے ہمیں اس کو کیا کرنا پڑتا ہے بریک کرنا پڑے گا تو ایک بات یہاں پر نوٹ رکھنی ہے آپ لوگوں نے کہ یہاں پر ہم جو کٹون کے لیے سٹرونگ آکسیڈائزنگ ایجنٹ کیوں لیتے ہیں دراصل یہاں پر جو ہمیں کیا بریک کرنا پڑتا ہے کاربن کاربن بونڈ کو جو کہ سٹرونگ بونڈ ہوتا ہے اس لیے کٹون کی اکسیڈیشن ہمیشہ سٹرونگ آکسیڈائزنگ ایجنٹ کی موجودگی میں ہی ہوگی اس کے علاوہ ساتھ سٹرونگ ہیٹ یوز کریں گے جبکہ اگر ہم بات کریں ال ڈی ایڈ میں اس میں ہمیں کاربن اور ہائیڈروجن بونڈ بریک کرنا پڑتا ہے کیا بریک کرنا پڑتا ہے کاربن اور ہائیڈروجن بونڈ اور وہ اس کے کمپیریزن میں ٹھیک ہے جو کاربن ہائیڈروجن بونڈ کاربن کاربن بونڈ کے کمپیریزن میں ویک ہوتا ہے وہ آسانی سے ٹوٹ سکتا ہے اس وجہ سے اس کی اکسیڈیشن مائلڈ آکسیڈائزنگ ایجنٹ سے بھی ہو سکتی ہے سٹرونگ آکسیڈائزنگ ایجنٹ سے بھی ہو سکتی ہے لیکن کٹون کے لئے ہم کیا کریں گے کاربن کاربن بونڈ بریک کرنا پڑتا ہے ہمیشہ ایک سٹرونگ آکسیڈائزنگ ایجنٹ میں نے یہاں پر آکسیڈائزنگ ایجنٹ لیا ہے پوتاشیم, ڈائکورومیٹ اور سلفیورا کیسر یہ دونوں آپس میں ریکٹ کرتے ہیں اور آٹومیک اکسیڈین جنریڈ کر کے دیں گے یہ دونوں آپس میں ریکٹ کریں گے آٹومیک اکسیڈین جنریڈ کر کے دیں گے یہ ایز ایز اکسیڈیشن ایز اکسیڈائزنگ ایجنٹ کے طور پر یوز ہوگی اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے یہ ہمارے پاس کاربن ال کاربن اور یہ ہیٹروجن ہے سمپلی آپ لوگ نے کاربنل کاربن اور ہیٹروجن کے درمیان کیا ایڈ کارن دینی ہے اکسیجن ایڈ کارن دینی ہے اس میں چینج ہو گیا یہ ہمارا کلائے کا فورم ایل ڈی ایڈ تو یہ کس میں چینج ہو گیا فورمک ایسٹ اسی طرح اس کے علاوہ اس کو میتھانویک ایسٹ بھی بولیں گے اور یہ ہمارے پاس کیا ہے ایتھانل ہے اس کی اکسیڈی ایڈ کریں گے سمپلی کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے یاد رکھ رہی ہیں کاربنل کاربن اور ہیٹروجن کے درمیان کیا کر دینے ہیں اکسیجن کو ایڈ کر دینے ہیں ٹھیک ہو گیا اور یہ ہمارے پاس پروپیون لڈ آئیڈ ہے یا اسے پروپا نل بولیں گے تو جب ہم اس کی اکسیڈیشن کریں گے تو آپ لوگوں نے کس بات کا کیا رکھنا ہے سم وہی بات میں بول رہا ہوں کاربنل کاربن اور ہیڈروجن کے درمیان آپ لوگوں نے کیا کہا لینے اکسیجن کی ایڈیشن کا لینی ہے اکسیڈیشن ہو جائے گی تو اگر دیکھیں یہاں پر ایک کاربن تو یہاں پر ایک کاربن والا فارمی کیسڈ ہمیں ملا تھا یہاں پر کتنی کاربن ہے دو کاربن ہے تو یہاں پر ہمیں دو کاربن والا ایتھانوی کیسڈ یا ای سیٹی کیسڈ ملا تھا اور یہاں پر دیکھیں اگر تین کاربن ہے پیرنٹ ایل ڈی آئیڈ میں تو جو کارباکسلی کے سیٹم ملا وہ بھی ہمارے پاس تین کاربن والا ملا تو یہاں پر کاربن ایٹم کی کیا ہوگی جو تعداد ہوگی وہ ہمیشہ کیا رہتی ہے سیم رہتی ہے جتنی پیرنٹ میں ہوگی اتنی ہمارے پاس بننے والے کمپاؤنڈ کے اندر بھی ہوں گی ایکول رہے گی نیچٹ ہم ڈسکس کریں گے ایک بات یاد رکھئے گا ایک بات یاد رکھئے گا تب جا کے یہ کیا ہوگا بریکنگ ہوگی تو اس کو میں نے دو ایسوں میں مزید دیکھا ہے سمیٹریکل کیٹون اور انسیمیٹریکل کیٹون کے اندر تو اس کو آپ لوگوں نے کیسے یاد رکھنا ہے دیکھیں آپ لوگوں کو میں ایک بات بتا دیتا ہوں آپ لوگوں نے اس کو دو ایسوں میں ڈوائیڈ کر دینا اور ان کا کروس پونٹنگ کارباکس لیے کیسے بنا دینا ہے بہت سمپل کر کے آپ کو بتا رہا ہوں جسٹ ہنٹ دے رہا ہوں دیکھیں یہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ آپ لوگوں نے یہاں سے سمیٹریکل کیٹون وہ ہوتا ہے جس میں کاربونائل کے دونوں طرف کاربن کی نمبرنگ ایکوال ہو انسیمیٹریکل وہ ہوتا ہے جس میں کاربونائل گروپ کے دونوں طرف کاربن کیا ہو انیکوال ہو دیکھیں اس سائیڈ پہ ایک کاربن ہے اور اس سائیڈ پہ کتنی ہے دو کاربن ہے تو آپ لوگوں نے اس کی اکسیڈیشن کیسے کرنی ہے دیکھیں آپ لوگوں نے کاربونال اور کاربن کے درمیان بونڈ بریک کر لینا ہے سیمیٹریکل میں تو ہمیں کوئی پروبلم نہیں کہیں سے بریک کر سکتے ہیں لیکن کاربونال کاربن اور الفا کاربن کے درمیان بریک کرنا ہے اب آپ لوگوں نے پاس ایک بات میں آپ کو ڈریکٹ بولتا ہوں دیکھیں ادھر کتنی کاربن ہے ادھر ایک کاربن ہے اور ادھر کتنی کاربن ہے دو کاربن ہے ایک کاربن اس کو ایک کاربن ہے ایک کاربن والے ایسڈ میں چینج کر لی اگر دہر کتنی کاربن ہے دو کربن اس کو دو کربن والے ایسڈ میں آپ لوگ لکھ سکتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں کتنی کاربن ہے ایک اور ایک دو کربن اور دو کربن والا دیکھو ایسڈ کونسا تھا ایسٹی کے ایسڈ ہوں ہم لوگ ڈیسکس کر کے آ چونکہ think ach 3 cOOH اس میں آپ لوگ چینج کر لیں گے اب یہ دیکھو یہ ایک کاربن ہے ایک کاربن والا ہمارے پاس کونس ایسرڈ ہوتا ہے فارمی کے ایسرڈ تو یہاں پر آپ لوگ دریکٹ اس کو لکھ سکتے ہیں یہ فارمی کے ایسرڈ بن گیا ٹھیک ہوگا اب آپ لوگوں نے دیکھنا ہے یہ دیکھو CH3C double bond O اور اس کے ساتھ میں نے کس چیز کا اضافہ کیا ہے OH کا ایک اکسیجن یہاں سے لیں گے ایک ہیڈروجن یہاں سے لیں گے اب باقی یہاں پر کتنی اکسیجن بچ کی دو اکسیجن اور یہاں پر کاربن کے ساتھ کتنے ہیڈروجن بچ کی دو ہیڈروجن دیکھو یہ کاربن ہے کاربن کے ساتھ ایک اور ایک دو ہیڈروجن لگا دیئے دو اکسیجن بچ کی تھی ایک اکسیجن یہ ایک اکسیجن یہ ٹھیک ہو گیا نیچٹ ہم بات کریں گے انسیمیٹریکل کی ٹون کی اب انسیمیٹریکل میں ہمیں بات سوچنی پڑے گی کہ ہم ایدھر سے بریکنگ کریں یا ادھر سے بریکنگ کریں تو آپ لوگوں نے بانڈ وہاں سے بریک کرنا ہے ٹھیک ہے جیدر جس طرف لارجر الکائل گروپ ہو کاربونل کاربون اور کاربون کے درمیان ادھر سے بانڈ بریک کرنا ہے جیدر کیا ہو لارجر الکائل گروپ ہو دیکھو ادھر ایک کاربن ہے ادھر دو کاربن ہے یہ لارجر الکائل سائیڈ ہے اس وجہ سے میں یہاں سے کیا کروں گا بریکنگ کروں گا اب آپ لوگوں نے کیا سوچنا ہے ڈریکٹ کونسا کاربوکس لئے اسٹ بنے گا دیکھیں ایک اور ایک دو کاربن دو کاربن والے اسٹ بنا دے ٹھیک ہے تو یہاں پر میں اس کو کیا کرتا ہوں دو کاربن والے اسٹ میں چینج کر لوں گا سی ایچ تھیری سی ڈبل او 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 اچ ایسی ٹی کے اسٹ میں بن گیا اور اب یہاں پر چیک کریں کتنی کاربن ہے ایک اور ایک دو کاربن ہے اس کو بھی ڈریکٹ دو کاربن والے اسٹ میں کنورٹ کریں گے اور دو کاربن والے ایسٹ کونس ہوتا ہے وہ بھی اسٹک ایسٹ ہوگا تو یہاں پر ہمارے پاس کیا ہوگا اس کے دو مول بان جائیں گے اب دیکھو سی ایچ تھری سی ڈبل او او ایچ ساتھ ہم نے اضافہ کیا ہے نا سی ڈبل باؤنڈ او کے ساتھ او ایچ کا تو ایک اکسیجن یہاں سے لیں گے ایک اس کاربن سے ہیٹروجن لے لیں گے ٹھیک ہے تو وہ کیا بن جائے گا او اچھ لگ جائے گا باقی ادھر دو اکسیجن دو اکسیجن بچ گئے اور یہاں پر ایک ہیٹروجن بچ گئے تو دیکھو سی ایچ تھری سی اور ایک ہیٹروجن سی ایچ تھری سی اور ایک ہیٹروجن دو اکسیجن بچ گئے وہ ہم لوگ یہاں پر یوٹلائز کر لیں گے تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر انشاءاللہ نیکس لیکچر کے ساتھ فیر سے ملیں گے اللہ حافظ